میں محبوبہ مفتی کو ذمہ دار ہوں میں اس کو مانتا ہوں کوئی مانے آپ نے آپ نمائے یہ لوگ ان کو بولنا چاہیے کہ اگر اس کے لئے ذمہ دار ہے یہ محبوبہ مفتی ذمہ دار ہے پہلے مفتی صاحب سے وہ نہیں ہے اس دنیا میں اللہ کو انشاءاللہ رحمان ہم تو یہی کہہ سکتے کہ ان کو وہاں پہ ملوہ مرک پردادہ کریں ہم یہی کہیں کہ مگر محبوبہ جی ابھی ہے ہم اس کو سوال کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ آئے گے ہم اس کو سوال کر سکتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا اگر یہاں پہ بربانی ہوئی اگر انیس دوزار انیس پانچ آگستوں کو انہوں نے یہ پیسہ لیا کس نے لیا یہ تو آپ نے کرایا یہ بی جی پی نے نہیں کرایا یہ آپ نے کرایا اگر آپ نے ہماری بات سنی ہوتی اگر ہماری بات مانی ہوتی یہ نہیں ہوتا اور آج وہ مگر مشکے آنسو بھاہ دیں آج کہتے کہ نہیں جی ہم ہی آپ کے خیر کھا ہیں اور کوئی نہیں جو یہاں پہ بربانی ہوئی ہے وہ اسی محبوبہ مبتی سے ملہب مبتی صاحب نے یہاں پہ کرائی اور اس کا جواب ہمیں دینا ہے کیونکہ آپ یہ باقی لوگوں کو استعمال کرنا چاہئے ہیں میں نے پہلی کہا یہ یہاں پہ کنڈیٹ کنڈیٹ جو ہوں گے مجھے لگتا کہ ہر پارٹی کہیں جماعت سامیہ کا بھی ہوگا اسی سال ہوگئے بی جی پی کو یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم تین سو ستر کو ہٹائیں گے تو ان کو اگر اسی سال لگے تو ہمیں انشاءاللہ رحمان مجھے نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ سال پانپ پانپ اگر ہم پوری طرح سے چھوڑیں گے سٹرگل نہیں کریں گے یہ بھی سوچیں گے نہیں جی آپ تو ختم ہوگا ختم ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ رحمان تین سو ستر بھی واپس آئے گا تھرڈی فائیو اے بھی واپس آئے گا اور جو ہمارے بچے آج جیلو میں ہیں جو بختلف جیلو میں ہیں ہرستان کے ہیں ان بچوں کو واپس جو ہے وہ ہمارے قائد جو ہے عمر صاحب اس نے اور ہماری جو دو پارلیمنٹ میمبر ہیں وہ رول وہاں پہ بھی بات کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ ابھی حالات دیکھو میں نے پہلی آپ کو کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ابھی جو یہاں پہ یاترہ ہے ویلکم کرتے ہیں مگر لوگوں کو ستانے سے کیا ملے گا لوگوں کو گاڑیوں کو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے روک کے ان کو کیا ملتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ چاہے کتنا بھی ٹی وی استعمال کرے یہ چاہے کتنا بھی میڈیا استعمال کرے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ رامان ہم اس کے لیے لوگوں کے قاض کے لیے لڑتے آئے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ ہمیں ان کا مقاملہ کرنا ہے اگر ہم ان کا مقاملہ نہیں کریں گے تو سمجھو اللہ خیر کریں ابھی ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اللہ خیر کریں آگے کیا ہوگا اس چیز کا خیار رکھنا ہے اللہ کے خاتے اور یہ میں نہیں کہوں گا خود گردی میں میں نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھو تنظیم نے مجھے اگر ہم ڈیوان سٹو مل پانس کیلو ڈیوان مرخد تو ہم چھو پانسٹا جی کیلو کیجش چھی ون ترین ساسن لاغ بر ترین ساسن چاہی ون اور آج حال دیکھو آج پانچ ہزار میں بھی چاول کا کوئنٹر نہیں ملتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ کیلو مفت دے دی پانچ کیلو تو آپ یہ وہ واپس دے دو ہمیں وہی ہزار والا جو کوئنٹر تھا اور ہمیں وہی دے دو بیجنی کا تھیل کہاں پہ پہنچایا آپ نے اگر یہاں پہ تین سو سٹھ روپے فیز تھا وہ کہاں پہنچ گیا وہ تو آج مجھے لگتا ہے کہ ساڑھے یہ پندرہ سو ساڑھے پندرہ سو اور اس سے دو ہزار تک کہیں پہ تین ہزار تک پہنچ گیا تو کہاں پہ ایفورٹ کرے گی اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا کل میں ایک علاقے میں تھا تو اس علاقے میں مجھے ایک لڑکا ملا وہ ایم ٹیک اس نے کیا ہوا ہے اور بھی ڈگری کوئی ایک اور ڈگری کی تھی مجھے یاد نہیں اس نے مجھے وہاں پہ بولا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے میں کہاں کوئی بات نہیں بتاؤ میں کہاں کیا بات بولا مجھے کہیں پہ ٹریوری کوئی پہ مجھے جلاو میں چاہتا ہوں کہ میں گھاری چلا ہوں تو میرا گھار نہیں چاہتا